کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاقتہ کہتی رہتی ہر وقت کوگو کو آدم یوسف کو وے بادشاہ یہ ہمارے ہاں کامن مت ہے خاص طور پر دہاتی علاقے میں جب بھی فاقتہ بولتی ہے اور تیتر کے بارے میں بھی رہے ہیں کہ سبحان دیری قدرت کو کہتا ہے تیتر ہاں جی تو یہ یہ کونسپ جو ہے نا تیتر کے بارے وہ ہمارے گھر میں بھی خود ہے اور وہ صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ یہ کلمہ پڑتا ہے سبحان دیری قدرت اور یہ جو توتا ہے میرے گھر میں توتا ہے ہم نے اس کو سکھایا یہ دونوں باتوں سے کہتا ہے نظر نا ان کی بات اپنی جگہ بجا ڈاکٹر صاحب کی بات اپنی جگہ کائنات میں اللہ ربالکریم نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ دو کام کرتی ہیں ایک اللہ کریم کا ذکر اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودت واق بھیجتی ہیں تو یہ ذرات جس کو ہم پارٹیکلز کہتے ہیں یہ سینڈ پارٹیکلز جو ہیں ہم تو نہیں سن پاتے راکٹ صاحب کہہ رہے ہیں سامنے پڑیوی چیز نظر نہیں آتی سام ٹائمز چیزیں اب یہ جانور ہیں پرندے ہیں یہ صبح کے وقت اٹھ کر تسبیح بیان کرتے ہیں مرک کی آزان کو فجر کے جو صبح صادق کا وقت ہے اس کے ساتھ اگر منصوب کیا جاتا ہے تو وہ اس کی نسبت ہی ہے اب گدہ جب بولتا ہے ہم کہتے ہیں جی یہ گدہ بول رہا ہے جیسے بھی اس کی وہ بھدی آواز ہے لیکن اس کو شیعاتی بھی کھائی جاتا ہے ہاں شیطان کو دیکھا تو یہ اور اس وقت کیا پڑھنا چاہیے اللہ حالہ اللہ بلالہ اللہ بلالبی تو یہ چیزیں جانوروں کے ساتھ یا کائنات کے جن بھی ہم چیزوں کے مطالق یہ گمان یہ جو بات ساپہ باتی وہ جو ہم سننا چاہتے ہیں سامنے پر ہم اس کو اس طرح سے بنا لیتے ہیں جی اللہ کی بیان کرتے ہیں وہ تو بات سہی اچھا اچھا فضہ یہ بات بھی سہی کہ میں خود وہ اس فیرون کی لاش دیکھیں ہوں مصر میں یہ اللہ کی نشانی ہیں کہ اللہ کی ذات نے احتمام کیا دیکھو اتنے ہزار برس مزرنے کے باوجود وہ حنود شدہ لاش اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے سمانے عبرت ہے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے قرآن سائنٹیفک نالج دیتا ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کو جو بہت ساری حقائق ہیں بیان کیے گئے اس وقت ماننے کو امتیار نہیں تھے چودہ سو سال پہلے اب سائنس جیسے اس ترقی کرتی ہے وہ سارے ان رازوں سے پردہ کھلتا ہے اور انسان کو اب لگتا ہے کہ وہ جو پیش گوئی ہیں تھی ہیں اب جیسے یہ بینک تیوری ہے کائنات کا اس طرح سے بننا عمل جو قرآن نے اس وقت بات کہی بلکہ دیکھیں نا جو چیز جو سائنس دس سال پہلے نہیں مانا کرتی تھی اب وہ قرآن کی مدد تو چیز کو مان رہی ہے سائنس میں آپ ہر ایک چیز کی ایکسپینیشن نہیں پاسکتے سائنس میں آپ کو ہر ایک چیز کی ایکسپینیشن ہر وقت نہیں مل سکتی اگری سو کچھ چیزوں کو آپ کو دوسرے زاویے سے بھی دیکھنا ہے اور اس طرح سے بھی لینا اچھا اسی بات کو بڑھاتے ہیں اور ایک اور پوچے جو ہے اسی ریفرنس کے حساب سے دکھاتے ہیں اور پھر مزید اس پر بات کریں گے پوچے چل کے دیکھتے ہیں پوچے چل کے دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا اوپر سے تصویر لے گئی تھی دنیا کے اوپر اس میں اللہ لکھاوا ہے درختوں پر اللہ لکھاوا ہے روٹی کے اوپر اللہ لکھاوا ہے جرمن ووڈز میں ہے ایک خاص پرٹیکلر درختوں کا جن جس میں وہ کلمہ درختوں میں بنا جزیو آپ نے دکھایا آسمان پر بادلوں سے اللہ لکھاوا ہے اچھا نیسے یہ بات کی نشانیاں تو ہیں لگتا ہے سامان عبرت ہے کبھی کبھی مجھے بھی اس طرح کا فیل ہوتا ہے جب اس طرح کی فوٹوچ وغیرہ میں دیکھتی ہوں تو میں جب گھر سے نکل رہی تو بہت زارے بادل اگر چھائے ہوئے ہوتے ہیں یا کالی گھٹا چھائے ہوئے ہوتے ہیں بلکل تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے اسے ہی آپ کے امیجری کے تو کوئی حد نہیں ہے نا جی آپ امیجن کر سکتے ہیں کئی چیزوں کو اپنے تصور میں اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ حقیقت میں آپ کے سامنے تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو محل تنقید بنایا جائے بلکہ سورہ انام میں ہے قرآن پاک میں ہے کہ ہر شہ اللہ کی دنیا کی ہر شہ مسلمان ہے وان اول المسلمین اور ان میں سے سب سے پہلے میں مسلمان ہوں مسلمان کہتے ہیں اللہ کے آگے جھگنے والے کو ٹھیک ہے اب ہر شہ اللہ کے آگے جھگتی ہے ٹھیک ہے سورج بھی اللہ کے آگے جھگتا ہے چاند بھی جھگتا ہے سورج کب جھگتا ہے فوقان نے فرمایا جتنی دیر وہ تلو رہتا ہے اللہ کی تابداری میں رہتا ہے اور جتنی دیر وہ غروب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتا ہے تو ہر ایک نشانی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن اور انسان یہ دو مکلفین ہیں مطلب یہ باختیار مخلوق ہے جو اپنی اختیار سے اللہ کا اقرار بھی کر سکتی ہے اور انکار بھی کر سکتی ہے علاوہ ان دو مخلوقات کے دنیا کی ہر مخلوق اور امام سیوتی علی رحمہ نے فرمایا کہ کم و بیش اللہ نے اٹھارہ ہزار انواع پیدا فرمائے جن میں سے انسان ایک نو ہے سمجھیں تو ہر نو سوائے جن اور انس اللہ کی تابدار ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے ہر ایک اپنا انداز ہے ذکر کا اچھا اگر ہمیں اس طرح کا کوئی چیز دیکھ جاتی ہے سپوز تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اس کے بالے میں بھی زیادہ بتائیے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی ٹیز کسی انسان کو ایسے ہر کام جو ہوتا ہے اس کا ایک خاص وجہ ہوتی ہے ہر کام کے پیچھے ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب کی سبحان اللہ کی ذات اللہ کا پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہر شاہ کے کوئی ان کوئی حکمت ہوتی ہے اگر اور اس میں پریسیپشن کا بھی بڑا رول ہے آپ پریسیو کیا کر رہے ہیں اور اگر آپ کوئی کسی بادل میں کوئی اچھی شئے پریسیو کر رہے ہیں اللہ کا اس میں پاک آپ کو پریسیو ہو رہا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ کو اپنی اکل کی خرابی پر محمود نہیں کرنا چاہیے اکل کی خرابی پر اور ضعیف الاعتقادی کا اس بات پر تب لے کے آئیں آپ لوگوں سے بھی میں بریک کے بعد آپ لوگ سے اس بات پر مزید تفسرہ کرواؤں گی سوال میرا یہ ہے میرے کالر سے اور ساری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جیسے جو تارہ ٹوٹتا ہے آسمان سے جب آسمان سے تارہ ٹوٹتا ہے تو آپ کا کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا بڑا بلیو ہوتا ہے کہ فورا ہاتھ کھا کہ دعا مانگو دعا قبول ہو جائے گی آنگ بننا کرو اس کے بعد اول آخر دور شریف پڑھو اور بیچ میں جو دعا مانگو کہ پوری ہو جائے گی پھلے وہ آپ کے لئے بہتر ہو نہ ہو وہ مجھے بات کر نہیں پتا مگر یہ جو تارہ ٹوٹنے پہ کیونکہ یہ بھی ایک قدرت ہے اللہ کی کہ تارہ ٹوٹتا ہے تو جب تارہ ٹوٹتا ہے سائنس کیا کہتی ہے اور اس کے بعد ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے مذہب میں ترسپنیشن ہے دعا مانگتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ سے رہیے میرے ساتھ